اسلام ناظرین پروریم نیوز نائٹ میں خوش آمد ہے میں آپ کا مزمان نجم ولی خان اور اس وقت میں انتخابات کی گہمہ گہمی دکھانے کے لیے میں شہدرہ میں موجود ہوں اگر میں آپ کو یہاں کے مناظر دکھاؤں تو شہدرہ کا یہ مین پنڈالا روڈ بازار جو ہے میں وہاں پر موجود ہوں اور آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے این اے ون ون سیون قومی اسمبلی کا حلقہ ایک سو سترہ ہے اور اس کے ساتھ پی پی وان فور فائیو اس کا یہ علاقہ ہے اور جب ہم قومی اسمبلی کے اس حلقے کی بات کرتے ہیں تو میں جہاں پر موجود ہوں یہ میرے پیچھے سے آپ کو جی ٹی روڈ نظر آ رہی ہے اور جب ہم جی ٹی روڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اس جگہ کو دیکھتے ہیں تو ہم لاہور کے دروازے پر موجود ہیں لاہور کا یہ دروازہ جہاں سے لاہور میں انٹرنس ہے اور انٹرنس کے بعد ہی آپ دادہ دربار کی طرف اور شہر کی طرف جا سکتے ہیں تو یہ لاہور کا دروازہ کیا سوچ رہا ہے کس کی طرف ہے اگر ہم یہاں پر ماضی کی طرف دیکھیں تو یہ حلقہ اسمبلی نون کا مرکز رہا ہے یہاں سے جیتی رہی ہے ملک ریاض یہاں سے جیتے رہے ہیں لیکن اس وقت یہاں پر اسمبلی نون کا کوئی امیدوار قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں یہاں پر موجود نہیں ہے یہاں پر الیکشن کے لیے ایڈجسمنٹ ہو چکی ہوئی ہے آئی پی پی کے ساتھ اور آئی پی پی کے بہتی معروف رینما عبدالعیم خان یہاں پر مسلم دیگنون کے ٹکٹ پر تو نہیں لیکن مسلم دیگنون کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ پر ضرور موجود ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے یہاں پر جتنے بھی پینرز لگے ہوئے ہیں جتنے بھی ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں ان تمام پر آپ کو عبدالعیم خان کی دکھائیے کا ایک تصویر ہے بڑی خوبصورت سی ہستی مسکراتی بھی سمیع اللہ خان کے ساتھ اور اس کے اوپر آپ کو میاں نواز شریف کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے ان کا اپنا انتخابی نشان اقاب ہے لیکن اس کے ساتھ سمیع اللہ خان جو ہے وہ یہاں پر جس انتخابی نشان پر ہے وہ اس کے ارکا ہے یہ ہلکہ جو ہے اس وقت انتخابی ایڈجسمنٹ میں جا چکا ہے لہور کے دو ہلکے مسلک نون نے انتخابی ایڈجسمنٹ میں دیئے ہیں ایک این اے وان ٹو ایٹ ہے وہ لہور کے بلکل بیچ کا ہلکہ ہے شہر کا ہلکہ ہے اور دوسرا یہ ہلکہ ہے جو یہاں پر عبدالعیم خان یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس لئے کی بات کی جائیں ملک ریاض کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا ایک ایڈجسمنٹ ہو گئی دوسرا ایک مسئلہ اور بھی بنا تھا یہاں سے مریم نواز نے اپنی انتخابی مہم جو ہلکی شروع کی تھی آگے چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو ہلکے کا ہلکہ ہے یہاں سے جب انتخابی مہم شروع کی تھی مریم نواز نے انہوں نے یہاں پر ایک جلسہ کیا تھا لیکن ملک ریاض نے جو جلسہ کروایا وہ ایک چھوٹی گلی میں کروا دیا اور کہا گیا کہ وہ ایک جلسی ہے بس اس جلسی کی وجہ سے کام خراب ہو گیا اور ملک ریاض جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے ان کی آؤٹ ہونے کے بعد عبدالعلیم خان جو کہ باقی ہلکوں سے بھی کامزات جمع کروائے ہوئے تھے وہ اس ہلکے میں آ چکے ہوئے ہیں اب یہاں پر کیا بنے گا میدان کیسے لگے گا یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ہی معروف رینوہ یاسر گلانی جو کہ پی ایچے کے چیئرمن بھی رہ چکے ہوئے ہیں وہ یہاں سے مقابلے پر امیدوار ہیں لیکن کیونکہ یاسر گلانی کے ایشیوز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایشیوز ہیں بلہ نشان یہاں پر بھی نہیں ہے اور یاسر گلانی بھی یہاں پر ہمیں اس وقت آویلیبل نہیں ہیں دستیاب نہیں ہیں اور جب وہ دستیاب نہیں ہیں تو پھر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا صورتحال بنے گی پاکستان تحریک انصاف کا ہمیں یہاں پر یہاں پر کوئی جھنڈا بھی نظر نہیں آرہا کوئی بندہ بھی نظر نہیں آرہا لیکن ووٹر تو یقینی طور پر اپوزیشن کے ہوتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے میں آپ کو ایک اور دوسری چیز یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے حکومت پنجاب کی طرف سے ایک بڑا آپریشن کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم نے تجابزاد کے خلاف ایک ایسا آپریشن کر دی ہے کہ تاریخ میں نہیں ہوگا لیکن یہاں پر جو آپ صورتحال ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا تجابزاد کے حوالے سے یہ جو باتار ہے ایک مرتبہ پھر کنجسٹیڈ ہو چکا ہے یہاں پر سارے گھار ٹھیک ہو پھوش ہو ٹھیک کہ کمسہ ہی چل رہے ہیں چلو پھوش رہو یہاں پر جو سارے گھا سارا ایک سسٹم بناوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ تجابزاد ایک مرتبہ پھر دکانیں بلکل باہر آ چکی ہی ہیں اور دکانوں کے باہر آنے کے بعد اس کے باہر دوبارہ آگے بھی دکانیں قائم ہو چکی ہی ہیں لہٰذا یہ میں سمجھ دوں کہ جناب محسن نکوی جو کہ وزیرا پنجاب ہیں ان کے لیے ایک چیلنج آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر صورتحال بن چکی ہوئی ہے یہاں پر کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا اس کے حوالے سے ابھی تک بڑی مختلف آراج وہ لوکل ہی دے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سارے مناظر دکھاتے چلتے ہیں یہ ہے حلقہ نے ون ون سیون اور صورتحال کیا بن رہی ہے آئیے چلتے ہیں یہاں پر بات بھی کرتے ہیں سینئر صاحبی ہمارے سے یہاں پر موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں حلقے کی سیچویشن ہے کیا آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم جی سر وآلیکم اسلام کیا آج جال ہیں سر آگے یہ سب ٹھیک ہیں سر آپ سے بڑی دعائیں علاقہ بڑا خواب یہ سب کیا پوزیشن بنی ہوئی ہے کون کو نمیدوار ہے یہاں سے دیکھیں سر یہاں پہ ابھی تک تو جو ہے نا وہ صورت آل ایسی ہے کہ نون لیگ والے بھی خواہب نظر آ رہے ہیں اچھا وہ جو استقامے پارٹی کے جو امیدوار یہاں پہ لائے گئے ہیں اور باقی یہاں پہ جو اس وقت میں نے جو کل پرسو سروے کیا ہے یہاں پہ حالانکہ یہ مسلم لیگ نون کا گاڑ ہے مرکزی مسلم لیگ جو ہے اس کے امیدوار کی جو آدھر خلیق صاحب آدھر خلیق صاحب ان کی آواز ہے اور یہاں پہ پی ٹی اے کا جو ووڈ بینک کہنا ہے اس میں ان جی ڈی روڈ پہ اچھا اس کی آواز زیادہ لیکن مجھے کوئی جھنڈا وغیرہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پہ کوئی پینر پوسٹر یاسر گلانی ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے رہنما ہیں لیکن نظر تو ان کا کچھ بھی نہیں آ رہا یہاں پر لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر جو میں نے کل سروے کیا اس کے اندر تو ان کے دلوں کے اندر یہی آوازہ آ رہی ہے مرکزی مسلم لیگ آپ کو یہاں میں نظر آ رہی ہے عادل خلیق صاحب کا نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو یاسر گلانی کا ووٹ ان کو کیا انتخابی نشان ملے بتک بتک کے نشان پر ڈک پہ ہیں اور دوسرا مقابلے پر مسلم لیگ نون یہ سیٹ چھوڑ چکی ہوئی ہے بلکل سمیولہ خان صاحب جو ہیں وہ نیچے موجود ہیں نیچے موجود ہیں لیکن ایم این اے کے جو امیدوار تھے صاحب کا جو ملک ریاض صاحب تھے ان کی جگہ پہ استقامے پارٹی کے ساتھ جو انہوں نے سیٹ اڈجسپنٹ کی اب جو علیم خان صاحب جو ہیں بیسے علیم خان صاحب کو آپ حلقہ امیدوار نہ سمجھیے گا تکڑے امیدوار ہیں بڑے وہ لیکن یہاں پہ جو مسلم لیگ نون کا جو دیکھ رہے ہیں نا وہ سارے لوگ جو خائف نظر آ رہے ہیں کہ ہمیشہ یہاں پر مسلم لیگ نون ہی جیتتی رہے ہیں بلکل بلکل سارے ایسے اس سے پہلے ملک ریاض جیتتے رہے ہیں ملک ریاض اب آؤٹ ہوگے بیچ میں سے بلکل بلکل یہ عادل خلیق صاحب بھی ہوئے ماشاءاللہ اسلام علیکم کیسے ہیں عادل صاحب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی میدان میں ٹھیک تھاک ٹٹن ہیں جی جی انجینئر عادل خلیق پاکستان برکتی مسلم لیگ سے ایم پی اے کے الیکشن لڑا ہوں وان فورٹی پائیو سے صحیح کرسی جو ہے وہ انتخابی نشان ہے تو الیکشن کے میدان میں ہے ماشاءاللہ الیکشن کے میدان میں ہے جی 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 اور آپ کے مقابلے پہ تو اب سمی بھی موجود ہیں ملک ریاض نون سے موجود ہیں ملک ریاض نون کا یہ ہلکا پرانا گھڑ رہا ہوا ہے جیتے ہیں یہاں سے باہر آگے اقبال صاحب کے بعد مجھے یاد آخوا جائے امنان نظیر بھی باہر سے آگے جیتے تھے یہاں سے وہ سارے جیتے رہے ہیں تو مقابلہ جو ہے اوپر سے عبدالعلیم خان صاحب ہے بڑے تگڑے بندے ہیں کیسے مقابلہ ہوگا جی جی بڑے تگڑے بندے ہیں لیکن معاملات کافی چینج ہو گئے ہیں پچھلے تیس سالوں سے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا ہے اچھا کہ یہ نون لیگ کا گھڑ ہوتا تھا آپشن کوئی نہیں ہوتی تھی لوگوں کے پاس اب یہ مسلم لیگ سے مرکزی مسلم لیگ کی طرف مرکزی مسلم لیگ جی جی خالد مرسود صندو صاحب اس کے صدر ہیں جی ہم تو انشاءاللہ ہم خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور پچھلے تیس سال سے خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی سلاب ہو اندھی ہو طفان ہو زلزلے ہو تو لوگ خدمت کرتے ہیں بوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں سہریوں افتاریاں کرواتے ہیں تو لوگ جو میں محبت کرتے ہیں اس جماعت سے تو انشاءاللہ کام کر کے ہم ان لوگوں کو مات دیں گے نہیں کام تو جماعت اسلامی بھی بہت کرتی ہے اگر خدمت کے پلیٹ فارم سے دیکھا جائے اور ان کے بھی یہاں پر امید بار ان کے میں یہاں سامنے دیکھ رہا تھا لگے ہوئے ہیں ہورڈنگ سکویرہ بھی لگے ہوئے ہیں سارے لگے ہوئے ہیں لیکن ووڈ جو ہے جماعت اسلامی کو اس طرح نہیں مل پاتے جو کہ ملنے چاہیے تو آپ سمجھ دیں خدمت کی بنیاد پر آپ وڈ لے لیں گے جی جی ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے ہمارے پاس ایک بہترین ٹیم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی اماندار اور مخلص ٹیم جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے اور مختلف میدانوں میں جب ضرورت پڑتی ہے زلزلوں توفانوں میں تو ٹرین لوگ موجود ہیں ایسے نہیں ہے دوسرا پھر ہم فلاہی ریاست جو ہے وہ مدینہ کی بنانا چاہتے ہیں اسلامی فلاہی ریاست تو یہاں پہ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں سارے لیکن مسجدیں ہماری ویران پڑی ہیں تو ہمارا مسجد ہے لوگوں کی تربیت کرنا ماشاءاللہ ایک دینی پس منظر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ سارے کا سارا آ گیا لیکن مسئلہ جی شہد رہے گا مسائل بڑے ہیں یہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہیں سب سے پہلے تو تربیت کی کمی ہے تعلیم کی کمی ہے غربت اور افلاس ہے تو ہم نے سارا یہ روڈ میپ بنایا ہوئے انشاءاللہ اس کو کور کریں گے اور لوگوں کو تربیت دیں گے ڈسیپلن کی کمی ہے گاند بڑا ہے سوسائٹی میں صفائی کا کوئی سسٹم نہیں ہے گٹر ہیں سڑکے ٹوٹی پوٹی ہیں شکار ہیں تو سارے ہم کیوں کے ریائیشی ہیں بگامی ہیں بے کل صحیح بے کل صحیح یہاں پر رفظ صاحب سلام علیکم جی مالیکم السلام رہو میادی صاحب جی صدر ہے انجمن تاجران شادرہ کے رفظ صاحب ایتے رونکال لگی ہیں پھر تجابز آتی ہیں یہ ما شاءاللہ جناب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کارپریشن کے جو افسران اور آلکاران یہ ان کی بدولت ہے اچھا انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہوئے یہ ان کی برکت کے لیے یہ تو محسن لکفی صاحب نے بڑے دھڑلے کے ساتھ کہا تھا ہم نے سارا کچھ ختم کر دیا اور اگر یہاں سے آپ کیمرہ واپس گھومائیں اور دور دور تک آپ کو صرف اور صرف تجابزات ہی نظر آئیں کی بزار دکانوں کے پاہر دکانے آگئے بھی ہیں بیسے کیا صورتی حالی جی یہ ہمارے فرید صاحب سینئر صاحبی ہیں وہ کہتے ہیں جی نون لیگ تو ایسی تیسی پھرنے لگی ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی کا بڑا ووٹ بینک ہے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا صورتی حالی ہے آپ بتائیں گے عادل خلیق صاحب مرکزی مسلم دین کی بات کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بیک جاتے ہیں اور علیم خان صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے گینیڈیٹ ہیں کہ وہ جس مرضی جماعت سے آجائیں ہم اور سیکل لے لیں گے آٹے کا توڑا لے لیں گے بیوی کے بیل کے پیسے لے لیں گے اور ووٹ ان کو دے دیں گے اور وہ جیت جائیں گے وہ جہاں سے مرضی الیکشن لڑ لیں میں یہ سمجھتا ہوں آپ جو اس ٹیم صورتی حالی نون لیگ یا پی ٹی آئی کو چھوڑیں جو پیسے پھینکے گا وہ جیت جائے گا یہ آلاد ہیں اور دوسرے نمبر پر ملک ریاض صاحب تین دفعہ یہاں سے ایم این اے رہے ہیں ایک دفعہ ایم پی اے رہے ہیں لیکن یہ ہماری بدقسم دی ہے کہ وہ علاقے کے ہوتے ہوئے انہوں نے شادرہ کی عوام کے لیے شادرہ کے علاقے کے لیے کوئی کام نہیں کیا اور یہ میں ان کے جب وہ ایم این اے تھے اس وقت بھی میں ہر جو ہے نا پروگرام میں یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور پھر اوپر سے سونے پہ سواگا ہمیں جو امپورٹڈ کینیڈیٹ دیے جاتے ہیں ہمیشہ سے ہمیشہ سے اور ہر جماعت ہمارے ساتھ یہی کرتی ہے چاہے وہ پیپل پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو چاہے پی ٹی آئی ہو آپ دیکھیں نا یاسر گلانی صاحب نے کتنی محنت کی بائیس سال سے وہ لگے ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ لیکن ایڈ پہ آکے ان کو کیک کرا دی اور وہ خالص آپ کو جیانا انہوں نے ٹکٹ دے دی جام مارا انہوں نے ادھر آگیا پھر آپ دیکھیں نون لیگ کی اور اس سے پہلے مجھے یاد ہے یہاں پر ایک جلسہ ہوا تھا اور جلسے میں چونکہ اس وقت پرائیم نیسٹر تھے پانی چیئر میں تو یہاں پر اناؤنس ہو گیا تھا ایبران اللہ کہا رہے تھے اس حلقے میں ان کا قبضہ ہو گیا تھا یہاں پر وہ ناروال سہی در آگے تھے میں وہی عرض کہا رہا ہوں چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپل پارٹی ہو جتنی بڑی جماعتیں ہیں شادرہ کے ساتھ سوتیلی ماہ کا سلوک کیا جاتا ہے شادرہ لاہور سٹی کا علاقہ ہے اور اس کے باوجود اس کو بجلی کے حوالے سے وارٹر سپلائی کے حوالے سے سیوریج کے حوالے سے سفائی کے حوالے سے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہ ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے گاؤں ہیں اور ہمارے ایم پی ایم اے جو بھی یہاں پر رہے ہیں انہوں نے اس بارے میں کوئی خاطرخواہ کوئی کابش نہیں کی اور نہ کوئی اس میں تبدیلی لازم مسائل ہے مسائل کا گھڑ ہے مسائل کا گھڑ ہے اور میں یہاں پر بقاعدہ طور پر آپ کے ساتھ فرید صاحب ہم نے پروگرام کی آگئے یہاں پر بڑے ٹھیک تھا مسائل اور مسائل صرف دہات کے نہیں ہیں پیچھے مسائل یہاں پر جی ٹی روڈ پر بھی تھے یعنی کہ آپ جو فلائی اوور اب بنا ہے وہ کب سے بن رہا تھا کب سے باتیں ہو رہی تھیں اچھا میں ایک آپ کے توصل سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں محسن نکوی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی صاحب جو آپ ہیں کہ انہوں نے تجابزات کے خلاف جو آپریشن کی ہے میں نے ایک ریٹن ایپلیکیشن دی ہے میرے پاس باقیتہ فوٹیج ہیں ثبوت ہیں وہ ایک اعلیٰ سطح انکویری کمیٹی بنائے میں ثابت کروں گا کارپریشن کے الکار اور افسران نے اس ان کے آپریشن کو ناکام کرانے میں بھرپور جو ہے کوشش کیا اور اس کو ناکام کرائے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سارا کو جوسی طرح تجابزات ہیں بلکہ دکانداروں کو جو ہے نا پکڑ کے ناجیز ان کے خلاف مقدمات چلے جی کون یہاں پہ کون آگے جا رہا ہے جی یہاں پہ کیا صورتیال نظر آ رہی ہے کون جیت رہا ہے جی ہاں پہ ہمارا تو انشاءاللہ اس وقت کی جو اس وقت کی جو صورتیحال ہے اس حوالے سے تو الحمدللہ بیان کرتا ہے لہور میں سب سے زیادہ جو مقبولیت ہے وہ طریقہ لبیق پاکستان کی ہے طریقہ لبیق کیا وہ سب سے آگے ہیں اور ادھر ہلکے میں کیا پوزیشن ہے سلام علیکم جی کون جی تریجیت ہو پتا ہے کوئی پتا نہیں کوئی اندازہ بھی نہیں کون جی تریجیت ہو ناجیس جاوزاد نظر آنے ناجیس جاوزاد نہیں ہے یہاں 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 میں توڑی گل تو اتفاق کرنا وہاں کہ توڑی باستے بقاعدہ پھر بزار ہونا چاہیے مطبادل روزگار میں توڑی گل تو اتفاق کرنا سڑکتے ریڈی رانا ہی ایسرا بزار لالانا ہی جوراں میں نے اسی خود کہنے جوراں مگر مجبوریت ہی سال تو ایسرا ہی بزار لگ جاؤے ہے یہاں کوئی مطبادل بزار ہونا چاہیے بزار بزار بناو طریقہ بناو کیونکہ شہباز کیونکہ شہباز نے رات روٹی لے گے جانی میری دکھان دس بندے کام کرتے دس کار پال دے میرے بندے گل بچہ جی چار بندی ہو لے تو بود کیوں ہزار بارہ سو خاندان ہزار اسلام علیکم جی ادھر سے ہی ہیں آپ علاقے نہیں ہیں ادھر سے نہیں ہیں علاقے چھڑتا 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 میں اپنے علاقے سے کوئی ہے میں نے جو مردی آیا کے پی ٹی چاہے نیون لیگ سے ہم ملکی لیول پہ پاکستان کو اچھا سا پاکستان کو اچھے ترے پریزنٹ کر سکے یہ دم سے سارے ماف ہو گئے ہیں امران خان کے ایک ختم ہوتا ہے اس طرح یہ بڑی بڑی بات ہے اور یہاں پر جو صورتحال ہے نیاج صاحب الیکشن اوپر علیم خان نیچے سمیولہ خان مجھے یہ نظر آ رہے کیونکہ میدان خالی ہے پی ٹی آئی کو انہوں نے جناب جانا وہ بند کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے جتنے امیدوار ہیں ان پر قدغان ہے وہ باہر نہیں آ سکتے وہ اپنی کمپینڈ نہیں چلا سکتے اور باقی یاسر گلانی صاحب نو مائی والے مقدمات میں تو ملوث نہیں نہیں لیکن اب آپ دیکھیں نا یاسر گلانی صاحب آٹھ ماہ سے منظر عام سے غیب ہیں لیکن ان کے فون باندھے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ بہت برا کیا گیا ان کی وائف کو گرفتار کیا گیا ان کے سسر کو تنگ کیا گیا ان کے والے صاحب کی ڈیتھ ہوئی وہاں پر جنازے میں بھی وہ جنازے میں بھی وہاں پر لوگ موجود تھے ان کو گرفتار کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ یاسر گلانی کے ساتھ نہیں یہ پوری پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہے جو نو مہی میں ملوث ہے ان پر تو کاروائی ہونی ہے بلکل ہونی چاہیے میری بانی ہے نو مہی میں نو مہی میں جو ملوث ہیں وہ ایک الہدہ مسئلہ ہے نو مہی میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف زبردست کاروائی ہونی چاہیے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے ہماری فوج کے خلاف کوئی بھی ایسا ایکٹ کرتا ہے تو اس کو میں کہتا ہوں نہیں بخشنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاکستان کی سوورنٹی کا مسئلہ ہے پاکستان کی فاظت جو ہے وہ جو ہے پاکستان آرمی کرتی ہے پاکستان آرمی سلام علیکم جی کی زور چال رہے جی الیکشن تھا الیکشن ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا ٹھیک جال رہے زور پتہ نہیں کڑا آگے کڑا پچھے پچھے نون لے کے آگے آگے نون لے کے آگے آگے صحیح نون لے کے اسلام علیکم جی طرح صاحب کیسے آپ ٹھیک تھا کیا الیکشن کا مولا یہ بدا رہے تھے یہ فرید صاحب بتا رہے تھے پی ٹی آئی آگے پی ٹی آئی اور مجھے یہاں پی ٹی آئی کا کوئی جھنٹا جنڈا نظر نہیں آرہا پرچا کر آنا چندالہ آگے پرچا کر آنا چندالہ آگے پرچاو چندالہ آگے چندالہ بہتر جان دے کی سورتے آلے پھر رہتے دی یہ دے آٹھ وروری پتہ لگے گا جو بک سے کھلنگا یہ لوکی دے اوپن دے نہیں آگے یہ کسے دے آلے لوکی اوپن نہیں آگے اوپن نہیں آگے لوکہ پتہ الیکشن ہونا اوپن نہیں آگے میری الیکشن ہو جائے داوڈ فول اوپنی شاک لوکہ دے ایک ویجن دیتا جا رہے ہیں نا وہ ویجن دیتا جا رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہونا داوڈ فول ویجن دیتا جا رہے ہیں سیئے تو ابھی ڈاوٹ فول ہے آپ کے خیال میں میں سیئے اپنے جگین ہے کہ انشاءاللہ ہو ینگے لیکن جیڑے تفسرے یا خبران جنی ہیں چل رہے ہیں وہ کم مشکوک ہے کیا باندرہ جی اسٹاق صاحب سلام علیکم اسلام جی یہ الیکشن ہوگا جی ضرور ہوگا انشاءاللہ جمہوری دائیس ہے الیکشن اور وہ لوگ تکیر ہے جو جائے گی اور انشاءاللہ اسی نون لوگ نواز شریف نواز شریف نواز شریف صحیح وہ کہنے نے کیسے کمشم دے کرائے کوئی نہیں اگر نون لیکنے ملک ریاض صاحب تین واری ایم این اے رے چلو ہو رہے ہیں جو نواز شریف نواز شریف عبدالعلم خان صاحب آجی نشاءاللہ پسہ علیم خان صاحب کم کرا سا گزے ہیں اچھی ریپوٹیشن ہی کی اچھے بندے رہے ہو اچھا آجی نشاءاللہ لیکن ہے کہ ایپی پی تو نے اقابد نشانتے لے امید ہلکہ وہ ہی ہوئے گا صحیح اپنے ہلکہ کام کران گے ہو نشاءاللہ تو انہوں امید ہے نشاءاللہ ضرور کران گے بڑے پور امید آنے پوریاں امید آنے چکر کی ہے جی ہے ہر دفع سننے آنے یہ بڑا زور ہے بڑا زور ہے نون لگ دا بندہ کوئی نہیں رہ گیا ہر وار یہ نون لگ جت دی رہی ہے یہ خود پہلا صاحب کا نون لگ دی رہے ہیں ہی کھڑے ناک اس الیکشن بھی لڑینے ہیں ناک اس الیکشن بھی دو دن لڑینے انہوں ہی مسئلہ آگا وقت کے ساتھ حالات جو ہیں وقت کے ساتھ حالات چینج ہو رہے ہیں یہ صورتی آپشن جو ہے آپشن بہت زیادہ آگئی ہے پہلے تو لوگوں کے پاس صرف ایک پیپس پارٹی نون لگ اور پی ٹی ای تھی ابھی دیگر جماعتیں جو ہیں وہ بھی سامنے آگئی ہیں سارا اب آسف و آشوی صاحب بھی میدان میں آئی جائے ہیں بلکل بلکل ایسا ہی ہے انہوں نے سادرا کے لئے بڑا کام کروایا ہے دیکھیں کہ راوی ٹول پلازہ انہوں نے یہاں سے ختم کروایا یہاں پہ انہوں نے نادرا آفیس لے کیا ہے پاسپورٹ آفیس لے کیا ہے جو وہ کہا کرتے تھے اکلے دن وہ کام ہوا کرتا تھا لیکن بدقسمتی سے پھر پچھلے الیکشن میں صحیح ہے رہے گے اب اس بار دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے کیا بان رہا سار دیکھیں جی اپنا الیکشن جو جمہوریت کا حصہ ہے ہونے چاہیے لازمی اور جہاں تک یہ ایک سو ستارا کی بات ہے ہم نے ایک سو ستارا کی بات ہے تو پہلے بھی نون لگ یہاں سے جیتی رہی ہے اور انشاءاللہ اس مرتبہ یہ نون لگ یہاں پہ ایمین کرے گی یہ علیہ دا بات ہے کہ ملک ریاض صاحب نے کوئی خاص ہو جو نہیں دی لیکن ہم آئندہ امید رکھتے ہیں کہ وہ نون لگ جیت کر جو یہ پلیٹ ہے پلیٹ فرم ہے اپنا اشادرے کا یہ درواز ہے لاہور کا اس کو وہ اپنا اچھے طریقے سے اپنا ابلاج کریں گے پلیٹ فرم صاحب بندے سارے نون لگ دے اکجرائی دے ہی جا رہے ہیں تو اسی ہی کہندے ہو کوئی اور جیت رہے ہیں سر یہ ہی ہر دفعہ ہوتا آیا ہے کہ رائے کچھ دیتے ہیں نتاحت کچھ اور ہوتے ہیں نہیں مجھے تو رائے یہاں میں نون لگی مل رہی ہے نا مجھے تو رائے یہاں سے دیکھ رہا ہے بندہ میں جیسے پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے میں نون لگو آؤ سر آؤ سر آؤ سر اینا نون نہیں نہیں سر ایتے کھڑے ہو کے میں ایتے کھڑے ہو کے پوچھ رہا نہیں 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 بلائیں آپ جس کو اپنا موٹسو رینڈمی رینڈمی ہے سر یہ میں بازار میں موجود ہوں بازار میں موجود ہوں بازار میں موجود ہوں یہ ہے جی چلیں اس وقت پروگرام کو بریک کی طرف لے جاتے ہیں اسلام علیکم جی کون جی ترے جی چھو 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 رہے وہ جی وہ ووٹ پہن کی ترے پتہ چلے گا سر جی کچھ اندازہ ایتے کھڑے دیکھتے رہن دیو نا دیکھو نا کسی تا پتا نہیں جی ہسی نے ووٹ شیر نو پاو گے کسی شیر نو پاو گے صحیح ہے ایلو جی اسلام علیکم جی کدہ زور رہے کون ہے کے وے شیر 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 نواز شریف دا اچھا نواز شریف دا او منو داسرے نے کہ نہیں ہے تھے شیر دا ووٹر رہا کوئی نہیں ساری بورٹ شیر دا انشاءاللہ یہاں نواز شریف کے بورٹ ہیں انشاءاللہ شیر شیر آجا میرا نوجوان دوست تم ہی ایک واری پھر ایک واری پھر بار بار پھر چلو پہنے صحیح ہے ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک اور پھر آگے چلتے ہیں آپ کو ہلکے کے کچھ اور چیزیں کچھ اور باتیں بتاتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک فرم دی بریک ناظرین بات ہو رہی ہے این اے ون ون سیون کے اور اس کے نیچے دونوں صبائی حلقوں کے حوالے سے جہاں پر ایک سمی اللہ خان صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں دوسری طرف غزالی سلیم بٹھ ہیں لیکن اوپر مسلم لیگ نون نہیں ہے ملک ریاض جو ہیں تین دفعہ کے جیتے ہوئے ایم این اے ہیں آپ نے ان کو فارق کر دیا میں تو فارق نہیں کر سکتا یہ درست ہے اور صرف ملک ریاض صاحب نہیں پاکستان کے اندر اور برخصوص پنجاب کے اندر بہت ساری چینجز آئی ہیں اور ان چینجز کا مطلب قطن جس کو ہٹایا جاتا ہے اس کو کوئی ڈی گریڈ کرنا نہیں ہے حالات بعض دفعہ آپ پاکستان کے اندر میاں نواز شریف کا وی این ایک کہ وہ جب بھی اقتدار میں آئے ہیں اور اقتدار سے پہلے بھی وہ پاکستان کی جو چھوٹی سیاسی جماعتی ہوتی ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنے کا ان کا ماضی کا بھی ریکارڈ ہے اگر آپ ہر بار کا ان کا اقتدار دیکھیں تو وہ الائنسز بنا کے حکومت کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو میں نے اکیلے نے آگے لے کے جانا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم کو اس میں شرکت ہونی چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار تیرہ میں مولانا فضل الرحمن صاحب آئے تھے میاں صاحب کے پاس کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پی میں نہیں بنی چاہیے لیکن میاں صاحب نے فراخ دلی کا مزارہ کرتے ہوئے وہ ہماری گورنمنٹ بن سکتی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نئی سیاسی جماعت ہے اس نے اگر وہاں پہ سیمپل مجورٹی بھی نہیں تھی صرف بڑا نمبر تھا تو ان کو موقع دیا بعد میں وہ چلیں وہ ہم نے بگتا اس کو سارا لیکن میاں صاحب ہمیشہ سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اسی میرا خیال پس منظر میں جو اینے ایک سو سترہ ہے اس کے فیصلے کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ ہماری پنجاب لیول پہ کہلیں یا پاکستان لیول پہ آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ارجسمنٹ ہوئی اب اس کے نتیجے میں ایک سو سترہ میں ایمینے جو ہیں وہ علیم خان صاحب علیم خان صاحب تگڑے ایمینے ثابت ہوں گے ہاں میرا خیال ہے سیاسی نجم بھائی سب سے پہلا جو تگڑا ہوتا ہے وہ پارٹی ووٹ ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ امیدوار کا پرسیپشن ہلکے کے لوگوں کے اندر کیا ہے سمجھ سمجھ پرسیپشن ہے کہ نون لیگ کو وارٹ نہیں دینا نون ماظرت کے ساتھ میں ایک سخت فکرہ کہنے لگا ہوں سوشل میڈیا پہ بار بار کہا جاتا ہے پبل ایکچے جاؤ گے جوتیاں پہن گئے جوتیاں جوتے کھائیں گے کی دنیا جو ہے وہ خوابوں خیالوں کی دنیا ہے جب آپ پریکٹیکل ہی آتے ہیں تو مجھے تو وہ جو کہتے ہیں کہ جوتیاں مجھے تو وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے جو اس طرح کی بات کرنے والے ہیں میں اپنے حلقے میں چونکہ کچھ عرصے سے زیادہ ایکٹیم ہوں تو یہاں اللہ کی میربانی سے شعر ہی شعر ہے ہر طرف کوئی اس میں دوسری رائے یاسر کے لانے جو ہے بچارہ اس کو تو دیکھیں کیا کہیں گے اس کے لئے میں کہوں گا کہ پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں آپ شاہد ہیں کہ مارشاللہ دوار ہوں یا باقی بھی دوار لوگوں نے قیدو بند کی صحوبتیں برداشت کی ہیں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا کسی مقدمے میں کسی خوج کے اوپر حملہ کیا ہے وہ کسی کے اوپر پرچہ درست ہے یا صحیح ہے لوگ یہاں گرفتاریاں دیتے رہے ہیں لیکن یہ پہلی پود ایسی تیار ہوئی ہے جو گرفتاری سے ڈرتی ہے اور جب گرفتاری سے ڈر کے آپ چھپ جاتے ہیں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں یا پاکستان کے اندر کوئی علاقہ ڈونگتے ہیں جہاں آپ کو کوئی گرفتار نہ کر سکے یہ گرفتاری سے بچنے کی جو کلچر ہے جو اس پود میں آیا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ وہ مظلوم بنتے ہیں بھئی آپ آ جائیں میرے گھر میں چھپا پڑ گیا جی بھئی آپ آ جائیں گرفتاری دیں مقدمے کا سامنا کریں آپ کے گھر والوں کو کوئی تنگ نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا تو یہ میرا خیال ہے گرفتاری سب سے مزا آ رہا ہے کوئی ایک ایسے الیکشن کا جس میں ہر طرف آپ کے ہی نہ کوئی تصویر ہے نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی دفتر ہے مزا آ رہا ہے اس الیکشن کا پتور پلٹیکل ورکر نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جھنڈے بھی نظر آنے چاہیے ان کے دفتر بھی نظر آنے چاہیے وہ کیوں نہیں بنا رہے ان کو بنانے چاہیے یہ تو سوال ان سے کرنے والا ہے نا وہ یہ نا وہ سوشل میڈیا کی دنیا میں رہتے ہیں وہ سوشل میڈیا ہی ان کا دفتر ہے سوشل میڈیا ہی ان کا جھنڈا ہے سوشل میڈیا ہی ان کی سب کچھ ہے تو پھر وہاں وہ الیکشن لٹ رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ کا جب ہم پریکٹیکل لوگ ہیں مسلم لیگ نون ہوئی ہے پاکستان کی جو پرانی سیاسی جمعاتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ الیکشن فیلڈ کے اندر ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اندر نہیں ہے سوشل میڈیا کے اندر آپ کی پوسٹ کو ایک کروڑ لوگ لائک کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی آپ کے لیے ایک بندہ بھی وائر نہیں نکلتا یہ حقائق ہیں پاکستان کے ان کو سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر آکے اس حلقے میں بھی میں بات کر رہا ہوں کیا ارزال نظر آ رہا ہے آپ کو حلقے کا حلقے کا یہ ان کی غلطی کی وجہ سے ایک غلطی تو انہوں نے کی نو مئی کو ایک غلطی تو وہ کی دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ سامنے آکے حمد نہیں کر رہے بھئی جس پہ اب یہ شاد رہا ہے یہاں پی ٹی ای اچھی خاصیتہ داد میں تھی یہ نو مئی سے پہلے تو بھئی وہ سامنے آئیں سب پہ تو ایف آئی آر نہیں ہے نا ایف آئی آر ایک بندے پہ ہوگی دو پہ ہوگی دس پہ ہوگی باقی آ کے آفیس کو لیں جنڈا لگائیں اپنی فلیکسز لگائیں اب وہ آسان راستہ ڈونگتے ہیں یہ راستہ یہاں پہ فلیکس یہاں پہ نہیں لگانی ہے عوام کے سامنے یہاں پہ فلیکس لگانی ہے بچت ہوگئی ساری بچت اور فلیکس لگانی ہے مظلومیت کی میں آنی سکتا مجھے بتائیں یہ پہلا بندہ ہے یاسر کہا نہیں ہے میں نام نہیں لینا چاہتا صحیح ہے پاکستان میں کبھی کسی نے گرفتاری نہیں دی سیاسی بندے نے دیئے گرفتاری بھی دیئے سال ہا سال قید میں بھی رہے ہیں میاں نواز شریف سے میں بڑے لیڈوں کی ابھی باقی تو ساری پر میاں نواز شریف کی قید بھی سالوں اگر ان کے سیاسی کیریئر میں دیکھیں تو ان کی قید کوئی چند دنوں کی تو نہیں ہے پورے سیاسی کیریئر سالوں پہ محیط ہے ان کی قید آصف زرداری محترمہ بینزیر بٹو شہید بھر بڑے لیڈوں کی نام لے اسی طرح آپ اے این پی کی بال لے لیں مولانا فضل الرحمن کی بال لے لیں سالوں پہ محیط ان کی گرفتاری ہے ان کی قید ہے او بھئی آپ کیوں نہیں آپ کیوں چھپے بیٹھے ہیں آپ آئیں سامنے بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ اچھی حکمت عملی ہوتی میں تو ان کا ناکے دوں میں ان کی جگہ پہ ہوتا میں آکے گرفتاری دیتا ایسے کر کے تصویر بناتا وہ تصویر حلقے میں وائرل کرتا پریکٹیکل پولٹکس کرتے گر کی بات بتا رہے ہیں کیونکہ مسلومیت کا بات جو ہے گر کی بات بتا رہے ہیں چونکہ آپ کو پتا ہے میں ایک ڈیموکریٹک زین کا بندہ ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ وہ غلط کر رہے ہیں وہ صرف سوشل میڈیا پر الیکشن لڑ رہے ہیں اس میں کسی دارے کا پریکٹیکلی میں گیا ہوں ابھی میں بزار میں گیا ہوں میں نے لوگوں سے بات کیا ہے میں اس بات کو وائنڈ اپ کر دیا فرض کریں اس شادرہ میں ان کا میں کہتا ہوں کہ پانچ سو سے ایک ازار کار کن ہیں وہ بھئی سب کو پکڑنا سب کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہے میں ان کو کھلے دل سے کہہ رہا ہوں وہ اپنا آفیس کھول لیں اپنے جنڈے لگائیں محول بنائیں وہ اس سے باہر نکل آئیں اس سے باہر نکل آئیں پریکٹیکلی ہیں اس کی امیت ہے لیکن الیکشن اس پہ نہیں لڑا جا سکتا اس پہ الیکشن نہیں لڑا جا سکتا اب آخری چیز مجھے ایک بات دائیے گا شادرہ کیا ہم بات کرتے ہیں یہاں پر سیوریج کے مسائل یہاں پر سڑکوں کے مسائل یہاں پر آپ کہیں کہ ہر قسم آپ کے تجاوزات ایک مرتبہ پھر وہاں پر ڈھیر لگے ہوئے ہیں گندگی یہاں پر ہے پینے کا پانی یہاں پر نہیں ہے سمید صاحب پھر بھی نون لنگ جیتے گی یہاں سے اچھا یہ ایک پلس پوائنٹ بھی ہے لیکن یہ ایک نیگٹیب پوائنٹ بھی بنایا ہے ماضی میں اچھا وہ اس طرح کہ پلس پوائنٹ تو ہے کہ پارٹی سے لوگ محبت کرتے ہیں یہ تو پلس پوائنٹ ہو گیا نا ٹھیک ہے نیگٹیب یہ ہوا کہ جب ہر بار یہاں سے ہم جیتے ہیں میں بھی جیتے ہیں مطلب میں عمران رزیر رانہ اقبال اسد اشرف غزال اسلیم باٹ ملک ریاض صاحب سب یعنی باری باری جیتے رہے ہیں اس سے جو ہماری حکومتیں بنتی رہی ہیں نا ان میں یہ تاثر گیا ہے کہ شادرہ میں چونکہ لوگ ہمارے نمائندے جیت جاتے ہیں تو لگتا ہے کہتے کم ٹھیک ہی ہے صحیح ہے حالانکہ کم ٹھیک نہیں سی کم ٹھیک نہیں سی ٹھیک صحیح ہے میں سیوریج اور ان مسائل کے والے سے میں امامیہ کالونی کے پھاٹے کی بات کرتا ہوں میں آپ کے فلائیورٹ کی بات کرتا ہوں شادرہ چوک لیکن لیکن جو تبدیلی آئی ہے کہ اب ہماری لیڈرشپ کو پچھلے ایک سال سے چونکہ ہم بھی بتاتے رہے ہیں جن مسائل کی طرف آپ نے اشارہ کی ہے ہم بھی اپنی لیڈرشپ کو بتاتے رہے ہیں تو اب یہ ہماری لیڈرشپ کے ذہن میں بھی آیا ہے کہ ووڈ تو اب بھی شہر کا ہے شادرہ کا لیکن پسماندگی اور ترقی اس حوالے سے سب ٹھیک نہیں ہے سب ٹھیک نہیں ہے نہیں ہے میٹرو کا اعلان کیا اچھا کیا مجھے امید ہے کہ یہ جو ان کو لیڈرشپ کو احساس ہو ہے اب جب حکومتیں آئیں گی انشاءاللہ شادرہ میں سب ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے کیا کریں گے آخر میں کیا کریں گے سب ہی سب جیت کے شادرہ کیلئے کیا کریں گے تین چار ایشوز ہیں ایک ایشو تو شادرہ کا اگر میں پریورٹائز کروں سب سے بڑا ایشو یہاں پہ سیورج سسٹم کا ہے اس کو اس کو نئے سیرے سے اس کی بڑی پلیننگ کرنے کی ضرور ہے پھر پینے کا پانی ہے اچھا ایشو ایسا ہے جو صرف شادرہ کا نہیں ہے وہ شاید پورے ملک ہے سوئی گیا جب سردیوں کے یہ دو تین ماہ ہوتے ہیں تو یہ بڑی تنگی میں ہمارے گزرتے ہیں سیف تیسرے نمبر پہ یہاں پہ جو ہمارے سکولز ہیں اور جو شادرہ کا ٹیچنگ ہاسپیٹل ہے سکولز کی یہ بات ہے کہ ان کا میارے تعلیم بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ لو انکم ایریہ ہے یہاں پرائیویٹ سکولز کی فیس ہمارے عام لوگ نہیں دے سکتے تو جو سرکاری سکول ہے ہم کوشش کریں گے کہ وہاں میارے تعلیم بہتر کیا جائے یہ راتو راتو نہیں ہوگا لیکن پانچ سال لگا کے ہم یہ بہتر کر سکتے ہیں اسی طرح شادرہ ٹیچنگ ہاسپیٹل ہے بہت بڑا ہاسپیٹل بنیا لیکن ابھی وہاں پہ بہت کام ہونے والا ہے یعنی اس میں ابھی بہت کچھ بہتری گنجائش ہے باقی سڑکیں گلیاں یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں پانچ سال پچھلے ضائع ہوئے ہیں پانچ سال پچھلے میں کوئی کام نہیں یہاں پہ ہوا شاید پورے پاکستان میں نہیں ہوا لیکن یہ بھی شادرہ بھی اسی کا حصہ ہے پاکستان کا تو پانچ سال ہم جو ہم نظر انداز ہوئے ہیں میں نے تو اسمبلی میں ایک پر پرویز علیہ الساب سپیکر تھے اسمان بزدار بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ شادرہ کی حال میری جیت کا انتقام شادرہ کے لوگوں سے نہ لیں وہاں فانڈ دیں تختی جو ہے جو پی ٹی ای کا وہاں نمائندہ ہے اس کی لگائیں اس کے نام پہ فانڈ جاری کریں مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن شادرہ کے لوگوں کو تو کوئی سہولت دے دیں لیکن کوئی سننے والا نہیں چلیں دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے اور کتنا کام آپ کرواتے ہیں شادرہ کا بیٹا جب آئے گا ہے لوکل کام ہی آتے رہے نا یہاں پر لوکل کام آتے رہے بلکل یہ ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ کینیڈیٹ کوئی بھی ہو یہ پانچ سال جو ہے یہ شادرہ کی خدمت کرنی پڑے گی انشاءاللہ چلیں سے چلیں اہلے علاقہ دیکھتے رہی ہے کہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین اس وقت این اے ون ون سیون اور پی پی ون فور سکس اور اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کی اور پنجاب کی سب سے بڑی سبزی منڈی بھی اسی حلقے میں اسی علاقے میں ہے عبدالعلیم خان صاحب بھی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہاں پر جو مسائل اپنی جگہ پر ہے گندگی بہت زیادہ گندگی بہت زیادہ کیوں ہے بہت گندگی آئی یہاں صفائی ہو جاتی ہے بعد میں پھر گندگی ہو جاتی ہے صفائی تو کرتے ہیں آتا ہے آتا ہے لیکن دھیر جو لگے میں وہ تو کافی یہاں سے جو ساری سبتی جا رہی ہے وہ تو سارے اسی طرح گندگی میں سارا آپ کام کرتے ہیں سارے کا سارے سارے بیٹھے ہوئے ایسے بیٹھے رہتے ہیں یہ سب اور بھتہ خوری بھی آپ کے یہاں پر پیسے پوسے پیسے تو نہیں لیتا کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا یہاں پر جو مسائل موجود ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جب ہم بات کرتے ہیں یہ بادامی باغ پر جو سبزی منڈی کی وہ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی سبزی منڈی ہے لیکن یہاں پر جس طرح کاروبار ہو رہا ہے اور یہاں پر جس طرح ریفارمز کی ضرورت ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اس کی طرف ہمیشہ دعوے کیے جاتے ہیں لیکن اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی اب میں یہاں پر آپ کو کچھ اور مناظر دکھاتا ہوں یہاں پر یہ باہی صاحب ٹوماٹر بیچ رہے ہو جی کی بانے ٹوماٹر سو ارپا کلو گاندے نالی ان کی کریج مجبوری ہے ان کی کریج نا چکھونتے کیوں نہیں چھکدے پاسیوں نہیں مرضی ہے ٹیرے لگایا تھے ایک دو ٹرالی چھوکتے ہیں پھر سوڑ چندے ہیں اور تھوڑی جی نہیں بارش ہندی ہے سارا یہ تھے پانے نکل جاندہ پانے نکل جاندہ کچھڑ پورا مین رسطہ چکڑتے پھر ہندائی ہے چکڑتے پھر ہندائی ہے چکڑتے پھر ہندائی ہے چکڑتے پھر ہندائی ہے کیوں جی اسی میں بیٹھے میں آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں سارا ہے انہیں کارتے ہیں سواہی ہوں ٹیٹر آئے گا تھوڑی دیرے دکھر میرے خانے ٹیرے لگ جائے گا نہیں چکڑتے نے چکڑتے نے ہمیشہ پیر ہندائی ہے پاڑ پکا ہے پاکستان یہی آلو ہے آج کب ملے پورے آل لے پھر منڈیا کیے منڈیا کیے یہاں پر کوئی بھی ٹرک بھی نہیں لگتے یہ سارے سارا پنتیشی کی رسطہ پلانکو یہ ظاہر بات رسطہ بلکل نہیں گا 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 بڑی ٹنشن نہیں بہت پریشن نہیں اور یہ سارے گند کا جو پہاڑ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہہ رہے جو اٹھایا جائے گا اور یہ ہمیشہ یہی پر جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ یہ پر ہی سارے کاروبار ہو رہا ہے السلام جس جگہ پہ پہنچے ہیں یہ مین پوائنٹ گاربیج گا گاربیج گا یہاں سے آگے سپلائی جاتی ہے یہاں سے آگے سپلائی جاتی ہے اور اسی پر ہی یہ سارے جو آپ تک پھل اور سبزیاں پہنچ رہی ہیں یہ ساری دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موجود ہیں ایک بڑی جدید مین پر کوئی سسٹم یہاں پر کوئی صفائی کوئی جدد کوئی اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر سہولیات بورا این اے ون ون سیون جو ہے مجموعی طور پر سیوریج کے مسائل ہیں یہاں پر سیوریج کے مسائل کے ساتھ یہاں پر پینے پانی کے مسائل ہیں ابھی تھوڑی در پہلے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ تسلیم کر رہے تھے سوئی گیس کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں وہ یہاں پر گیس نہیں آتی آپ کی اور لاہور میں باقی جگہوں پر بھی نہیں آتی تعلیم کا مسئلہ ہے سڑکوں کا مسئلہ ہے اسی ہلکے میں جو سب سے بڑا یہ کاروبار اسی طرح اندھیرے میں ہوتا چلا جا رہا اور اب میں آپ مین انٹرنس دکھاتا ہوں یہ سارے کا سارا نہ صرف رستے کچھے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو منشمنٹل چیز بھی صفائی کے لیے باقی چیزوں کے لیے کچھ بھی نظر نہیں آتا تو یہ سبزی منڈی ہے آپ اس کے راستے دیکھیں یہ مین انٹرنس دکھائیے نیچے سے کیا حالات ہیں اس کے زمین کے اور سڑک کے اور راستوں کے ٹھیک ٹرالیاں آتی ہیں لیکن اس کے لئے بھی راستہ بن سکتا ہے بڑی ریفارمز کی ضرورت ہے اس پوری ٹیم کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی حلقے میں وہاں کے ایشوز کے ساتھ کون جیت رہے کون حاضر رہے اللہ حافظ